سوشل میڈیا پر آئے روز ویڈیوز وائرل ہونا معمول بن گیا وہ ویڈیو چاہے نئی ہو یا پرانی ایسی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ سیاست کو خیر آباد کہنے اور ساتھ ہی رمضان المبارک کے بعد بطور ٹی وی اینکر آنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں جی جناب یہ ویڈیو بلکل نئی نہیں بلکہ تب کی ویڈیو ہے جب ملک پر پی ٹی آئے کی حکومت تھی اور شیخ رشید اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے اپنی وزارت کے دور میں انہوں نے ایسا ایک بیان دیا تھا لیکن جس وقت شیخ صاحب نے ایسا بیان دیا تھا اس کو ایک رمضان گزر چکا اور دوسرا رمضان ابھی جاری ہے لیکن شیخ رشید ٹی وی پر بطور اینکر نظر نہیں آئے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو ہے بھر ہی عدلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم بھٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف